فیشن کا دوسرا نام اگر تبدیلی رکھ دیا جائے تو کوئی حرد نہیں کیونکہ وہ فیشن ہی کیا جو بدلتی روتوں کے ساتھ تبدیلی سے ہمکنار نہ ہو ہر روت کے اپنے ذائقے اور موسم کے اپنے تقاضے ہیں جو ایک دوسرے سے کچھ نہ کچھ مختلف ضرور ہوتے ہیں اور اسی اختلاف میں دراصل فیشن کا حسن پوشیدہ ہے بدلتے موسم کے ساتھ ملبوسات کا فیشن بھی یقینی طور پر تبدیل ہوتا ہے لہٰذا سردیوں کی نووید ملتے ہی ملبوسات کا سٹائل بدلنے لگتا ہے لون کے ہلکے پھلکی لباس کی جگہ قدرے دبیز، کارٹن، لینن اور اون کے ملبوسات کی تیاری شروع ہو جاتی ہے تاہم ممبئی جیسے شہر میں جہاں سردیوں میں بھی موسم بہت زیادہ سرد نہیں ہوتا بلکہ موتا دل اور مرتوب ہی رہتا ہے زیادہ گرم کپڑے تیار کرنے کی ضرورت نہیں پڑتی اس لیے آپ جورجٹ اور شیفون بھی پہن سکتی ہیں اور موسم سرما میں سویٹر زیادہ بھاری بھاری کپڑے لاتنے کے بجائے بہ آسانی اپنی مرضی کا ہر فیشن اپنا سکتی ہیں اگر کبھی اچانک موسم کے تیور بدلتے دکھائی دیں جیسے کہ کبھی کبھی ہوتا ہے تو اس کے لیے بھی ترقیبیں موجود ہیں ایسے مواقع پر اپنے عام سے ڈریس کے ساتھ کوئی جیکٹ وغیرہ پہن لیں اور اگر باہر جانا مقصود ہو تو سر پر کوئی اچھا سا اسکاف لپیٹ لیں فیشن کا فیشن اور سردی سے بچتی لڑکیاں خاص طور سے اس موسم میں اپنے کسی بھی پسندیدہ کرتے کے ساتھ جیکٹ اور پینٹ پہننے کو ترجی دیتی ہیں کیونکہ یہ سٹائل آج کل عام ہے اور لڑکیوں پر اچھا بھی لگتا ہے فیشن کے مطابق ہونے کے باوجود یہ آؤٹلک سادہ اور پروکار ہے نفاسس سے بنائے گئے بال اور خوبصورت سٹینڈلز آپ کی سٹائلز میں مزید خوبصورتی کا بات ثابت ہوں گے ملصف ٹی وی کے لیے دیلی سے ماہرہ کی ریپورٹ